لساء ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکتاوہ وطمتے آہو فیہا تبینہ یاربا محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد واجل فرجا عال محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے ہنانو منان اللہ اے ہیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے زلجلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علیہ وسلم دے خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا منان اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دے کبرچ امیر المومنین دے کرسی لوا منان اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے میسمِ تمارم سولی تے بھی سکون عطا کرنا لہ اللہ اے شہنشامہ دے شہنشاہ اللہ اے بادشامہ دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماوانا لے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماوانا لے اللہ یا سری و رضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی شان دا واسطہی نبی گیند سلطان دا واسطہی قربل دے مہمان دا واسطہی میرا مولا اٹھ شوال دا واسطہی ڈھٹھے ہوئے روزہ بطول دا واسطہی وات ہو گئی ہوئی زخمی قبر دا واسطہی روزہ بطول دا واسطہی روزہ بطول دا واسطہی جانی چاہی دیئے بھئی ہیک دیم اچ دور ٹائم خون کائم کیوں روندہ ہے آمین میرا مولا ان اولڈیوں یاں کبران دے وارس دے ظہور اچتا جی فرما میرا مولا اپنی شان دا واسطہی امام زمان دا واسطہی باو سید ریاض حسین شاہ صاحب دے مزید درجات مولند فرما اے اتنا بڑا نظام اے ڈا وڈا کم امام زمان علیہ السلام دی خدمت جڑا انہوں پیش کیتا ہے میرا مال قبول فرما باوہ توقیر اببا شاہ صاحب دے عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما بسیم شاہ دیگر بھائیا نال آمد اے امام تک انہوں سلامت فرما والدہ دی خدمت کرن دی توفیق اتا فرما خاندان نال اتفاق و اتحاد نال اس مشن نو آمد اے امام تک پہنچامن دی توفیق اتا فرما اس سارے انہوں اس مشن اچ اپنی اپنی ڈیوٹی دین دی توفیق اتا فرما میرا اللہ اپنی شان اعلاد واسطہی بابا جی دے جنازت علی کے آج اس دم تک جتنا ذکر اذکار ہویا جتنا قرآن حکیم نے پڑھا گیا تلاوت کی تھی گئی جتنا ذکر محمد و آل محمد ہویا جتنے آنسوں بہائے گئے اس مظلوم حسین تھے جس لنگ دی جاتے آکھا شیعہو مین راج کے روئے آئے میں توڑو مظلوم امامہ جن امت روا روا کے مارے ہیں دعا دوے دے روندے بیا و آمید بیا دے ہو چونکہ چھ بجے سا مجلس ختم کرنی ہے پانی محبت جڑا ٹائم میں دعا دے ہی ٹائم میں دعا ہی منگنا چاہنا دعا واسطہی حاضر ہوئے ہیں سارے میرا مولا اپنی شان دعاستہی جتنا ذکر اذکار ہویا ملک پاکستان چھو دنیا دے دیگر ممالک چھو شیعہ سننی صاحبان نے جتنا کلام پڑھیا جتنا ذکر اذکار کیتا میرا مولا اپنی شان دعاستہی اس تصواب شاہ صاحب دنیا میں امال اچھدر فرما میرا مولا اور اس گھڑی ویچ ساتھ دیمانہ لیندے عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرمو میرا مولا اپنی عظمت دعاستہی جو مومن علیل مریض بیمار حضرت زین العبدین علی بن الحسین علیہ السلام دے رطرون دوازتہی میرا مولا تمام مریضان شفاہ تافرن میرا مال خالق جنان دے والدین علیل میرے والد بزرگوار علیل سارے دعا فرماؤ میرا اللہ تمام مریضان زری پاک دست کا صحت کاملہ حاجرات بے ولادانو نیک نرینا زاکر امام حسین علیہ السلام انو علیل انسارے دعا فرماؤ مولا شفاہ تافرن جو جو جتے جتے کوئی علیل مریض میرا مولا شفاہ تافرن میرا مالک اپنی شان دا واسطہی محمد وعال محمد عزت دا واسطہی ساڑی دعا منو مستجاب فرماؤ اس مشن واسطے اس چاند روزہ زندگی وے جی سن کچھ نہ کچھ کرن دی توفیق اتا فرماؤ میرا اللہ اپنی محبت نصیب فرماؤ اپنے عشق نصیب فرماؤ اپنے محبوب دا عشق نصیب فرماؤ چودہ دا عشق نصیب فرماؤ منتظر امام دا عشق نصیب فرماؤ امام زمانہ دا جلد ظہور فرماؤ ماشا اللہ لا حول ولا قوت انہ باللہ الالی العظیم برحمت کا یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا یحلزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کوئی لمبی مجلس نہیں دھیر سارا دل آئی یوم انہدام پاک سیدہ دیا جلدن اسی اپنا احتجاج ممبر امام تو ذری پاک تو ریکارڈ کروا بیا لیکن یقینا نمی دے کہ دن زاکرین نے انہدام دے بار علماء نے ضرور کو گفتگو کی تیو سی میرے بھائیوں یاد رکھا ہے آج دے دن تاریخ دیکھ سیاہ دن نے جدوال سعود نے سنت صرف دسیا گیا ہے کہ روزہ گرایا گیا ہے آج داؤ کون رومن علیہ دن نے آج بطول دیکھ برت حل چلائے گیا ہے شاہد اللہ اپنے غم میں جھائے نہ کرو معاملہ مسئلہ اے ظلم آل سعود نے کیتا لیکن ان جنت البقیدی دوبارہ تعمیر کی میں ہو سکتا ہے کیا صرف سڑکان تے مجلسہ میں احتجاد ریکارڈ کرائیں دے راستوں قدی بھی روزہ تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک تُسی شیعانِ حیدرِ قرار اپنی ذات نال مخلص نہ ہو جاؤ جب تک تُسی اپنے ملک نال اپنے خاندان نال شیعانِ پاکستان نال اور بالخصوص امامِ زمان نال جب تک مخلص نہ ہو جاؤ اتنی دیر تک تو آڈا کوئی پرسان حال نہیں ہو انیس سو چووی ویچ جنت البقی دے اندر جڑی قیامت مچائی گئی آلِ سعود نے وہ پوری تاریخ تو آڈے سامنے ہیں اگر نہیں تاریخ سامنے تو ذرا جے گھنٹہ جنت البقی نو انٹرنیٹ تے دیو سرچ کرو کس دور اچ کی ہویا مسئلہ کی ہویا پلینک کی میں ہوئی آلِ سعود آئے کتھو کمیں آکنہ بطول دی کبر تے حل چلایا اور میں ممبر تے لان کرنا چانا کہ آئی دا دن صرف شیعہ یہ تجاہ دا حق نہیں رکھ دا ہارو بندہ دیڑا صحابے رسول دی عزت نو جان دے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت نو جان دے ناموس نو جان دے شان نو جان دے اس انسان دا بھی حق بندہ ہے کہ آٹھ شبال انہدام جنت البقی روزہ سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر نو چھوڑے اور کسے نہ کسے مقام تے پلیٹ فارم تے اپنے تجاج ریکارڈ کروائے چونکہ آٹھ شبال نو صرف آلِ رسول دی کبر تے حل نہیں چلائے گئے دس ہزار صحابیان دیاں کبراتے حل چلائے گئے کیا صرف صحابہ دی کبرتے حل چلائے گئے ازواج رسول دیاں کبراتے بھی حل چلائے گئے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبردہ نشان مٹا جتا گیا یاد رکھیا ہے اس حملے بچ صرف حسین دی ماہی زخمی نائی دھیر سارے علمالے دن ہو کر بیٹھو کہ لفظ آکھنا چاہنا صرف حسین دی ماہی زخمی نائی علمالے غازی دی ماہی زخمی نائی آئے کر شڑے آئے سال اپنے غم بھی نہ رو میں دارین قربان کر دے سال اپنے کسے غم بھی نہ رو اے جنت البقی آلے کوئی ایڈے مظلوم ہیں اسی جنت البقی جدو داخل ہوندے حاجی بیٹھے ہو زبار بیٹھے ہو داخل ہوندے ہیں سجیات بلکل سامنے اجڑیوں یا کبرن اے تصی پڑھ دینے ہیں جنت البقی پاک سین دی کبر ذریعے لوگ رو لیندے ہیں سن لیندے ہیں آکھ ہوتے تون سچی گلد سا سچے اندھا بیمبرے آکھ ہوتے تون سچی گلد سا شال اپنے کسے غم میں نہ رو خدا دی قسمیں دنیا علماء فقراء پچھ دے پچھ دے دنیا تو توڑ گئیں پتہ ہی نہیں لگا علی زہرہ لکائی کے لی جان کوئی کبر دا نشتہ ہم نہیں شال اللہ پڑھے غم میں جہائے نہ کریں میری دعا ہے تو علیہ حق پتہ پتہ ہی کوئی نہیں کس جاتے ممبر تم دن با دن بندیاں دی کمی ہون دی جا رہی ہے چونکہ موت بشم اللہ بشم اللہ کبر گمشدہ پتہ نہیں ہے کون کس وقت ساڑے درمیان چلا جا گئے ممبر دا اور ملد دا اس نظریہ نالک بہت بڑا خلاہ آیا ہے جی میں باہفیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ایک نصیت کرنہ لے بزرگ ایک حق بیان کرنہ لے بزرگ دنیا تو انکھر گئے انتو ایک بہت بڑا خلاہ آیا ہے اگر ایک سال پجاہ ہزار یا ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ بندے وچ اگر او تبلیغ کردے ان تو خلاہ موجود ہے سنبھلنا تو سا آپ ہی ہے جوان زندگی محلت نہیں دینا گلناں ڈھیر ساریاں اسرائیل دی بربریت تے بولنا آئی انہدام دے بارے وچ بولنا آئی باوجی دی خدمات دے بارے بولنا آئی اصا آگو کی لا عمل اپناونے اس تے بولنا آئی تو ساریاں گلناں اور دھوریاں رہ گئی یہاں انشاءاللہ پھر مجلسہ میں توڑے حوالے کردہ رہا سا ان اتنے ہی وقتے میں ہیک جملہ مسائب دا پڑا شام ہومن علیہ کلے مرد بیٹھے ہو آتا میں فضائلی پڑا نشیتی انگل نہیں کرا پر قبر محمد عزت میں دھیری زریت بندہ جدو آندہ کلہ نہیں آندہ دھیاں نال لے کے آندہ گڑے مات میں بیٹھے ہو توڑے کا لفظ آدھا یہ اس دی قبر جہنے دھیاں دھیاں ملکان چھ رول رول کے مر گیا صدقہ جہنے دھیاں چھیکڑی ویری آدھیاں راب جانے دین بچیا ہے یا کوئی نہ مرحبا 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 خدا راضی انہیں انشاءاللہ اپنے غم بھی نہ رو مختار سکھوی دے نقش قدم نوے خوجوانو کہ کس طرح آل رسول دے دشمنانو چون چون کے مارے آ کس طرح بدلے لے جنابِ ہرن ہوئے خو چاہتے ملازم حسین کس طرح کس طرح انہیں ہک پل وچ دنیا نکنڈ کر کے ہور تو ہور علیہ السلام بنایا اپنے آپنا اور خدا دی قسم میں حضرتِ مختار دامینو جملہ نہیں گلدا دربارِ جتنی دیر بیٹھ ہے اتنی دیر ہی رنہِ مختار جتنی دیر بیٹھ ہے اتنی دیر ہی رنہِ مختار کوئی جو سامنے قاتل آوے آ تو فرما میں نے اپنا جرم دست جرم کی کیتا ہے اوہ جرم دستے آ مختار روے آ لیکن ایک قاتل ایسا آئے ہے ایک قاتل ایسا آئے ہے جس لئے آمن نال امیر مختار سکھ فی ترائی ویری اٹھے ہے پہلا وینڈ کرنے لگا ترائی ویری بیٹھ ہے جو میں صدقے ہوا اناندہ رحمت میں اناندہ ہی کو جرمیں اس گھر دہ ہی کو جرمیں اناندی مادنا زہرہ بسدار ہے بسدار ہے انشاءاللہ دینیاں دے پہ جو نہیں اناندہ ہی کو جرمیں امار ابن سعید لانتی نو جو دو لے کے آئے امار ابن سعید لانتی نو اس دگھار امیر مختار سکھ فی دی بہن آئی تو جو دو بہن نو پتہ لگا بھئی مختار دے سی پائی امار ابن سعید لے گئے اس برکا پا لیا تے برکا پا کر ٹوڑ پئی دربار دے دروازے تے دربانہ نے روکے آو نہ کہ تو اندر نہیں جا سکتی اسا کہ میرے بھرادہ دربارے بھرادہ نہ مختار تخت سنیاں جلدی نال تخت لتھے میں دارین قربان کراں بھین دے قریب آئے جنگ دیکھے پیادے ہون میں بھرادہ ستی اسا کہ مختار تو مقرمی تا رشتہ ترٹ نہیں سکتا ہاں تا میں تیری بھین نہ ٹھٹا سا بھر کیا دے جے میری بھین ہویا تا زہرادیاں دھیا ناغرسیاں پا کے شام میں سنے اس بزار چاہ دی رہیے چادر دیو میں زہرادی تھی واہ واہ پرس ہے بھئی پرس ہے سالہ پر غم بھی نہ روگو اس دیکھ جوان بیٹا بھی آئی دربار ہے جیڑا پیادے نال گرفتار ہویا امیر مختار سکھوی دے سامنے آکے بہن پہ یادی ہے مختار عمر بن سعید جرم ہو سی بے شک اس دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن منت کر دیاں میرا پتر جوانے اس دیے جے ہون ماصلت تھی واہ بھئی بھئی تیری سمائی تشد کے اس دیے جے ہون ماصلت تھی عمر سعید جے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے پتر نو نہ مار اس دی شادی دا موسم آگئے جرید بے کرونا لے شیع سنی بھائیہ ہو جی میں شادی دا نام ہے نا مختار واس ہے چا نہیں ریا بے واس بھجی ہے ایک سپائی تو نیزہ خود خاص دوڑ کے اس دے جوان پتر دے ہانچ ماریس اے تڑپ دویا زمین دے ڈھٹھے تے ماہ اس دے اُتے ڈھے پائیے جنی ہوئی بھین دا موٹا حلا کے بعد ہے ہون دا سا اکبر سونا نائی آمیرہ مولا آمیرہ مولا آمیرہ مولا انہاں نو جا بھی کھا جتے شبیر کونی آزے بھار بسم اللہ بس دے رو دعا منگلی بے آخری مکانے وینڈ سڑا مکن تیڑا ظلمیں جڑا کربلا ویچ نہیں ہویا آزہ داروں ہون دس حسین دا علی اکبر اس میں یارتے اپنی معرفت تلوار نہیں ایسے اٹھا سکتے بندوق ایسے نہیں اٹھا سکتے کربلا ساں موقع ہی نہیں ملیا جاندہ سفین چسی مولا علی دے ہم رقاب ہوئی نہیں کوئی جنگ سن لڑن تیری میری ایو کربلا ہے جیڑی زندگی ہے نا اس سے جگر تیرے عمل ایسن جڑے یزیدی حمایت چن تو پھر مونا البندہ آکھی رکھے میں شیعان تو میں حسین نہیں اس نے کوئی فرق نہیں کن عمل نو ظاہر کر عقید نو چھپاؤ تسی جڑی شئیر چھپا نہیں ہے اس نو تُو ظاہر کر دیتا ہے جڑی چیز ظاہر کر نہیں ہے اس نو تُو ظاہر چھپا دیتا ہے خوشش کرو برداش پیدا کرو مشن وستے آمد امام علیہ السلام وستے کوئی کم کرو اپنی اپنی زندگی ویچھ اپنے آپنو پیش کرو میں درین قربان کر دیما ایک دن ابراہیم بن مالکشتر ایک ظالم نو سامنے لے آئے جس دی زبان ہے چلوہ دی تارے اٹھ شوالے جڑے مومن بیولاد آئے بیٹھے ہو تو انہا چھین دیزری تو پتر منگ کے دیما کسی دی بہن بیولاد ہے کسی دی دھی بیولاد ہے شان بھائی بیولاد مولا جینا اللہ پترہ تافرماوے اور دیگر میرے ذمہیں دنیا جو جڑی ہیں دعائی ہیں ایک وین کرنا چاہنا ہائے کر کے رومان آلے آ ابراہیم جیڑا ظالم لے آئے اس دی مو تے بلا فصل تمہ چے ماردہ نہیں ویکھ رہے آ مو تے لگ دائے آکھ تے لگ دائے ظالم دے مو چلوے دی تارے گالے چھرسیین ابراہیم بن مالکشتر ماردہ ماردہ نا اس میں دربار چھلے آئے تو مختار تو تخت چھوٹے آ نیڑے آئے تھے ہتھ نپلیس ابراہیم دا ہتھ وکھے ہتھ وزخمی آئی ابراہیم دا مختارہ دے اکبر دا قاتل آئے تینج نو ماریا کاسم دا قاتل آئے انج نو ماریا حسین بادشاہ دا قاتل آئے انج نو ماریا کون ہے جسنو انج مار رہے ہیں جو اپنے ہاتھ دی پرواہ نہیں حل گئی ہیں دیواروں کوفہ دیا جدہ تھٹا سا بھرکی براہیم آدھائے اے اوہی جس اصغر نو ماریا جن دی ماہ خیمے دے ہوئے تھے آئے نہیں آمین ہے جڑی تڑپ کے آدھیا بھرکواہییz وyzالیم اپنا تیریح پیمے میرے حلیم اے اوہی جس حضرتِ الیشغر نو ماریا ہے تُسی تڑپیوں مختار تماشے مار کے زمین تے سٹیا ہے قدم سینے تے ٹکی فاہییz اے ظالم دی اکھے چکفا کیا دے اے ظالم جس مادا تُساں گڑھ دیت چوایا گڑھ دی سمجھتو انہاوے تک انہاوے دیوانو بھئے اوہی چھانتے رہیے جس مادا تُساں سیرے آلا ماریا اوہی چھانتے بہ گئیے ایک مادے چار پتر تُساں مارے کربلاوے جس دے چوتھے پتر دنا ابباس آئی بھئے اوہی چھانتے رہیے اے کیڑے رنگ اچ ماری ہے علیہ سگردی ماں اجے تاہی نچانتے گئیے حق بڑھ دے مجلسے سے جملے تے پوری ہو جاوے کس رنگ اچ ماری ہے جو علیہ سگردی ماں اجے تاہی نچانتے گئیے نو تھڈا پانی پیتا ہے پنڈی بھٹیاں دے ماتمی اوہ بھامے ظالم آئینا موت رس صاحب کر کے آ دے تاہی مارنا ہے میں مریمنا ہے اجی اوہ جیندی ہے تھڈا صاحب بھر کے آ دے دو کبراں بڑا باندھیے ریا شور اندھے درجات بلان دون آتے ہوں دے انہیں کبار تلکھ دیئے ہائے سکینہ ایک تلکھ دیئے ہائے علیہ سگردی گریبان تنب کے کھڑا کیتا ظالم کس رنگ اچ ماری ہے جدوں کو قاتل گریفتار ہو کے دربار چاوے آو میرے سیئے سنی بھائیوں ایک مجلس ہو جاندی ہے دربار دے اندر مسائب آل محمد قاتل بیان کردہ راندہ ہی مختار اور مختار دلشکر سون سون کے روندے راندے ہیں اے ظالم بھی جاندہ ہے بجیڑا اتھے پہلے آندہ ہے پہلے اس دے جرم پچھیا جاندہ ہے پھر اس دے مطابق مختار سزا دیندہ ہے ظالم کس رنگ اچ ماری اپنے ظلم بیان کر جوانوں جملہ سمجھ گئے ہوئے نا مشلے تو بھی روز ہو جدا کس رنگ اچ ماری بیان کر ظالم آدہ ہے میں دسنا میرا جرم کیے پرہ کلان کرا پہلے دربار دربار چلان کرا جناندیاں جھولیاں جو کتر انا وہ دربار تو باہر نکل جاں واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی بے دسنیہ علی اسگر دی شہادت واہ دردار تے مون رکھ کے لوگ رنے ہونا کیوں ظالم اسی کوئی حشائن دیلی اسگر تو چنگیاں اسی اپڑی اولاد قربان کریے بیان کر تمہارے حکومے ظالم آدم ہے کربلا وچ گیاں کربلا دی جنگ بوں بھاری جنگ گئی لکھاندے کافلے آئین کاروان آئین ہرکین دی مرضی ہے یہ سا حسینہ لڑنے ہیں میں دارہن قربان کردے ماں آدھے کربلا ویچ سب تو بہتر تیر انداز میں ہم ہر کسی دی نظر مرضی میرے آلے پاسے آ پہلا تیر میں چلاواں اے ظالم آدھے کربلا ویچ میں ترہ تیر ایسے مارن دینا کربلا ویچ دھرتی نو حلا دیتے تو اڈی ہائے نکلیے مختار جگردے ہاتھ تھا انہوں ظالم اترہ تیر کی تھے مریونی میں دارہن قربان کردے نہ سونو متہ مر جاویں کھٹا سا بھر کے آدھے نہیں زندگی دعظام میں نہ لیے تو میں سناؤں کیڑے رنگج مریونی جوانو تو اڈی بے بس ہائے نکل جا سی اے آدھے دست سئی کربلا ویچ آدھے کربلا دا میدان اقتالی بندہ سا کربلا ویچ ماریا اصا حسین روندیاں ڈٹھا ہے تڑپ دیاں نہیں دٹھا اوئی میں صدقے ہوگا بڑے دردنا تو سہائے کی تیئے اقتالی بندہ ماری ہے حسین تڑپ دے رین مولا نا حسین تڑپ دے رین لیکن حسین او بے بس تڑپ دیاں اصا اُس سے لے بے کھیا جدا علمالہ آپ میدان چاند ظالمہ دے سن مختار پہلا تیر غازی دیاں کھچ لگا واہ بھائی واہ کوئی امیر بن کے بیچے تہائے نہ کرے اب آزان دے کوئی بھین آئی جڑیا دیا لکی گیا آ میرا مولا آ میرا مولا انہ دے دکھ دردور فرما کوئی یاد آئی نہ مارو بھین آد آخر سہارا آ را کوئی یاد آئی نہ مارو کئی شام سنین دی پھئیے رون دیا او وین کر دیا مختارا دے ظالمہ قربلا دے اندر غازی دے لہان دے بعد منظر کیڑا بنیا مختار اب آس نو میں تیر ماریا غازی دا سیر چھکیا نو لاکھ غازی دے چھکیا بھران نو لاکھ دے راشیچ وے کہ حسین اٹھ دا ہا جھن دا ہا حسین جھن دیا وے کہ شمر کمینا ناچ ناچ کے آدھا ہون لوٹ لو چادا زینب دی ہائے جیڑی رہ گئی ہے تنہا آئے ظالمہ دائی ہاتھ کین اپنے سبحان اللہ چھوڑیں فیلالو یاد چھوڑیں فیلالو دعا منگلہ گریہ بلندے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کری جا دے مقجاوے ظالمہ دعا تیر کین مریوئی انشاء اللہ میں پڑھ لما ایک اشارہ ہی کرنے پوریا سطرہ نہیں پڑھ دیا آدھے مختار جلاد بلالے میں سر جھکے نا میرا سر کلم کر دے میرے تو دعا تیر نہ سون تڑب کے آدھے ظالمہ تنکون تو پہلے دیواراں تیرے ظلم دیاں گوانا دے سن مختار غازی دا لہنہ نو لکھ جشن منایا شاہ اللہ کانڈ کہیں دکھا لی نہ ہوئے واہ بھائی واہ لوگ آدھے ہیں جنگ مک گئیے شاہ اللہ اپنا غم میں نہ رو میرا بھی دارین قربان کر دے مادے مختار نو لکھ سدا پی آئی تھوڑی دیر دے بعد مر ابن ساد بھجد ہویا میرے نیڑے آیا اور ملا کوئی تیر پی ای تچا ساڑھی جتی ہوئی جنگ بھئی ہر دیئے مختار آدھے کون آیا دے سن مختار اسا سارے آخے میں آندھوں مو کی تا اسا سمجھیا جڑا غازی تو بعد پیڑے چوڑے آئے کوئی غازی تو بڑا جوانے جڑا حسین لکایا ہوئے کون جڑا ماتم نہ کر یاد ہے فوج رومن پہ گئی جڑا غازی تو باد آیا جوان ناچیاں مہینے آدھا کو جیندے مگروم آوال کھولی کھڑیا حسین ایک آتے چاہ کے آدھا یا آئی جو آل مسلح شرم نہ کر یاد اوہ میں سمجھا ہوا ناکر سے یاد آدھا شاء اللہ اپنے غم بھی نہ رویں ماہ حسین تیرازی ہوئی ناو لکن آدھائی ظالمہ آہ ایک بھوٹ پانی نہ دے آئے کر کے رومن اللہ مختار انہیں اوہ ظالمہ تیرا ہاتھ نہ کمیا آدھے مختار میں کدی نہ مارا ہا لالا چے چاگیوں میں نو اس کمینے آکھیں آ کوئی تیر پیئے ہی داسگھر نمار اوہ میں دارین قربان کرا اس علاقے دشیوں آدھے میں آکھیں جتنے تیراں این غازی دے پتہ نہ دے لاغ گئے اوہ میں دارین قربان کراں جیڑا غازی دے نو کرو میری مجلے سے سمجھ شاہ مولا جنتی قبول کریں جیڑی شاہ صاحب دی جنتی گئی ساری زندگی آئے کر کے رومن اللہ دے ہکو تیرے جیڑا جنگ ناک بھج دیویاں بھوڑیاں نو مرین دے پڑا تیر جوانوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جاتے مک جاوے میریہ بھینہ بھی آئیوں این جنان دی جھولی جھ پتروں سے میں تو آڑا بی رہاں زاکرہ دے رہاں دین جتنی دیر اسی تیر پڑیئے اسی پترانوں جھولی جو کڑ چھڑی آئے پاک زہرہ دی ذریعے میں تو انو نہیں آدھا پترانوں کڑ چھڑی آئے میں جان دا تلے اٹھاں گرامین جیس ماں پین کے لئے ہوئے او گرم رہائے ٹھیک کو تو آڑی منا کرے نا جتنی دیر میں تیر پڑا پتر دا مو نا چو میں آئے سیرت ماتم دا پرشاں میں اس گھر پیا پڑ دا اپا سنا ربا بائی بائٹھی ہوئے جیڑی آ دی آئی وے اس گھرا مگیا تا پانی ہائیا جار کرلا کرو پرشا دیو اپنے وقت دائی مامنو جیڑی آ دی آئی اس گھرا مامنو مامنو جیڑی آئی سارے ماتم کرو تا پان پڑ دا جیڑی رو رو کے آ دیا پیا فجر دا تا چڑ سی اصغارا پہ مرغ بلے اللہ تو اٹھے گناہ معاف فرما گیا اللہ تو اٹھے مریضہ نو شکا دے وے جیڑی نو کرا ہائے کر کے رونا نا لیو تیڑا جملہ لکائی کھڑا انشاءالا پہنچا لما ٹائم پورا ہو گیا میں دعا پیا منگنا ہائے کر کے رونا نا لیا قیام دا مندر آؤ جوانو میں تو اٹھے نا دھیر ساری انگل نہ کرنے آئے میں پورا مہ رمضان سوچتا رہیا میں تو اٹھے نا لگل نہ گیڑیا کر دیا کوئی جیڑا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بن دا میں حسین بادشادہ نو کرا آج مسلمانہ زہرادہ روزہ ڈھا چھوڑے آئے ریا شاہ فنڈی بھٹیاں بنا چھوڑے آئے آج سارے شیعہ سننی جوان وعدہ کرو مر جوی آئے بھول کے شراب نہ جڑوے لے قاتل آیا ایک شراب لکی ہوئیا بہے جوی آئے ماتم دا پرسات جدا ماں وے کھی آئے امرال قائدی دھی خیمے دیدروں جھنک دے کے آدھیا جانگ ہوں دیئے لا لجوان نہ دے میں معصوم تے ذرا سینے تے ہاتھ مار کیا آئے حسین آرے آکھو آئے حسین جیندی جیندی ماں ماں رول گئی یہی بس دے رہو بس دے رہو جوانوں وعد ہو گیا اگر کوئی سنگا کچھ پندائے گناہ کر دووے کو نکھیا یا چھوڑ دے یا ساڑھی سنگا چھوڑ دے کوچھ چاند روزہ زندگی ہے مولا نکیڑا موہج مکھا مڑا آئے کر کے رو مانا لے اسکرائے پھلا تیر چایا پندرہ قدمان دے فاصلیاں تے جھاڑی نال لوکے بیٹھے تیر کمانج پایا پیر فیاشا جی مولا جی منہ لکو تر دینے میں دعا پہ کردہا ریا شاہ دے درجات بلندو مین آؤ ایک پرسہ ہو جاوے ظالم گوٹی لائی حابد بھرا تیر نزیج پایا ظالم اچھیک ماری محمد مدینہ چھوٹے ہائے یا زہرا ہون کر بلا بڑھ نہیں ہے اے ظالم ایڈا زور لائے یا نو کائیں اگے دو زخمی ہاتھا ہے بی بی آدھی اے دادیا نو پوترے وڈے پیارے ہوند سبحان اللہ اوکھی دعا مانگی آئے اوکھی جڑی قبول نہیں پی ہوندی ریس کے چکمی ایتا منگل میں شفا منگل میں اولاد منگلے بڈا تربارے تھے بڈا جملہ پیا پڑ دا تیر زمین تھے جھنیا ایس ظالم دوئی ویری تیر نو چاکے زیوچ پایا ایس ظالم نے زور ماریا تیر دوئی ویری زمین تھے جھنیا عمر ابن سادے سنو چاٹ ماری اے موک جانی اے چملت مجلِ ظالمہ غازی دوئی ویری تیرا ہاتھ نہیں کم بیا اے ظالمہ دے اللہ جانے میں زور مرے نا تیر جھن دے ان مردیوں تا مار جاؤ اے یزیدہ سفا سالار اور ملدہ موڈہ ہلا کے آدھے یاسین پاڑ کے ماں ایس ظالم نے تیر ماریا ماتو خیمہ چھٹی اے میری سینوال کھول کے آدھی اسغرا گل اچھا کر لے ماتام دا پرسا پیو دیا تلیا تے اٹھے ائے قاتلال گل کر کے آدھے اننا ماری اے موک گیا ہے اگلا شکبرا تے جا کے سیدہ دے میرا گل حاضرہ تُو ظلم کما پورا زور شبا تے را مجرمہ میں آبے جو رمائی چانا زہرا دا را خشست سہی سیر تے ماتام دا پرسا رو مانا لیو جڑے وے لے پچینوں کرا ایو بین پردہ اے جوانو انو تیر لگ گئے حسین یودیا کام کیتا ہے ملائکہ رنین سید گیڑا کام کیتا ہے شاہ تس سے پکردہ مو جمعہ اے گول سجین شبیر ہم بھول گئے آئیاد جوانی ہم بھول گئے آئیاد جوانی